ریٹائرمنٹ پر ملنے والی بنیادی تنخواہ پر کٹ جبکہ حکومت نے لیو انکیشمنٹ پر ملنے والی مالی مراہد کم کر دی سرکاری ملازمین کو مالی مراہد سکیل کی بنیادی تنخواہ پر ہی ملیں گی پنجاب سیول سیکٹیریٹ ایمپلائیز اسوسیشن کا فیصلہ ماننے سے ساق اینکا ہے اپکا نے بھی احتجاج کی کول دے دی ملازمین کے مطابق سرکاری ملازمین کو مالی مراہات اسکیل کی بنیادی تنخواہ پر ہی ملیں گی لو انکیشمنٹ میں بیوہ کے لیے مختص مالی مراہات میں بھی کمی کر دی گئی ہے دوسری جانب ایمپلائیز اسوسییشن نے حکومت پنجاب کے ملازمین دشمن فیصلے پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے ملازم کش فیصلے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں ملازمین کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی مالی مراہات کو سکیلوں کی کم از کم ابتدائی تنخواہ پر مقرر کرنے کا فیصلہ نامنظور ہے کیونکہ مالی مراہات کے معاملات نگران حکومت کے دائرہ کار میں نہیں ہیں پنجاب سیول سیکیٹریٹ ایمپلائیز اور ایپکا پنجاب نے نگران حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کی کال دے دی ہے انصداد سموک پلین دفعہ 144 نافذ پنجاب میں بھاری جرمانوں کی بھی منظوری دھوان چھوڑنے والی گاریاں آلودگی کا باعث پننے والی فیکچیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی مارکیٹ کمیٹی نے لاہوریوں سے سستہ پروٹین چھین لیا برائلر مرگی کا سرکاری ریڈ 15 روپے اضافے سے 671 روپے فی کلو جاری کر دیا شہر میں صافی گوشت کے نام پر گوشت 740 سے 750 روپے فی کلو تک فروخت شہریوں کا کہنا ہے کہ دہاری دار طبقہ تو برائلر مرگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا شہر میں برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے مرگی کا گوشت 15 روپے مہنگا ہو گیا 15 روپے فی کلو اضافے سے گوشت کی سرکاری قیمت 671 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے شہر کی مختلف مارکیٹوں میں صافی گوشت کے نام پر چکن 740 روپے سے 750 روپے تک فروخت ہوتا رہا زندہ برائلر مرگی کا تھوک ریٹ 431 روپے جبکہ پرچون ریٹ 444 روپے فی کلو ہے دوسرے جانب پورمی انڈو کی سرکاری قیمت 260 روپے فی درجن برقرار رہی انڈو کی پیٹی 7680 روپے میں فروخت ہوتی رہی سینٹرل بزنس ڈیٹری ارتھارٹی کی نئے ترقیاتی کاموں کے منظوری انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ فیز 2، 3 اور باب پاکستان کے پی سی ون منظور کر لیا گئی منصوبوں پر 8 ارب 19 کروڑ روپے سے زائد لاغت آئے گی پی سی ون میں فیز 2، فیز 3 کا مکمل انفرسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا انٹرل بزنس ڈیسٹرکٹ ارتھارٹی کے نئے ترقیاتی کاموں کی منظوری مل گئی ہے سی بی ڈی کے بورڈ نے 8 ارب 19 کروڑ سے زائد کی لاغت سے انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ فیز 2، 3 اور باب پاکستان کے پی سی ون کی منظوری دی ہے سی بی ڈی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے جلاس میں پی سی ون کی منظوری دی گئی ہے پی سی ون میں فیز 2، فیز 3 کا مکمل انفرسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا انڈرگراؤنڈ الیکٹرک سٹی، آئی سی ٹی، وارٹر ڈسپوزل سسٹم تیار کیا جائے گا ریلوے لائن پر فلائوور، پمپنگ سٹیشن تعمیر کیا جائے گا چار اشاریہ آٹھ ارب کا انفرسٹرکچر جبکہ دو اشاریہ آٹھ ارب کا فلائوور تعمیر کیا جائے گا پی سی ون کا دورانیاں بارہ ماہ رکھا گیا ہے چیلڈن ہسپتال میں مارپیٹ کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرطال چھٹے روز بھی مریض علاج کے لیے خوار ہونے لگے چیلڈن سرویسیز جناب میو گنگرام جرنل ہسپتال میں اوپیڈی بن رہی چپکے حکومت نے سیکیوریٹی سے مطلع ایک مطالبہ تسلیم کیے ملزم بھی پکڑے جا چکے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہرطال ختم کرتی گئے ہسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف سرکاری ہسپتالوں میں آؤٹڈور ہرطال چھٹے روز بھی جاری رہی ینگ ڈاکٹرز اسسوییشن کی کال پر جاری ہرطال وجہ سے ہسپتالوں میں ہزاروں مریض در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اس سنگین صورتحال کے شکار مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اپنے مطالبات کے لیے ان پر علاج کے دروازے بند نہ کریں بلکہ کوئی متبادل راستہ اختیار کریں مریضوں نے حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ اس سنگین مسئلے کو فوری حل کیا جائے ادھر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آنے وائے دل کے مریضوں کی سنی گئی اور وائے ڈی اے نے اپنے طور پر ہرطال ختم کر کے اوپی ڈی میں مریضوں کا علاج معالجہ معامول کے مطابق بحال کر دیا ہے تاہم چلٹن، جنرل، جنا، سروسز، گنگا رام اور میو ہسپتال میں وائے ڈی اے کی کال پر آؤٹڈورز میں ہرطال بدستور جاری ہے سرکاری ملازمین بھی بڑتی مہنگائی پیٹولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر نکلائے شدید احتجاج محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن سے منسلک نابینہ افراد نے تنقال ناملنے پر ڈی سی آفیس کے باہر احتجاج کیا سرکاری ملازمین نے دودھ دہی سمیت روز مرہ ضروریات زندگی کی اشیاء عدویات کی قیمتیں بڑھنے پر احتجاج کیا چیئرمین آگیگا سلطان، مجددی، مرکزی صدر، اپکا، کاشف شہزاد، صبائی صدر، آگیگا پیکٹ پنجاب ٹیچرز یونین کے عہدداروں کی زیر قیادت احتجاج کیا گیا قائدین نے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کی احتجاجی ریلی سے غطاب کرتے ہوئے کہا بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی جا رہی احتجاجی ریلی میں مختلف سرکاری محکموں کے سینکڑو سرکاری ملازمین شریک تھے ہمارے مطالبات میں سب سے اہم جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ ہے محکمہ سپیشل ایڈوکیشن سے منسلک نابینا افراد نے ایڈی سی آفیس کے باہر سڑک بلوک کر دی نابینا افراد نے کہا دو سو پچاس کے لگ بگ افراد کی ڈیلی ویجز کونٹریکٹ میں توسی نہیں کی جا رہی کونٹریکٹ میں فوری توسی کی جائے بعد ازا مظاہرین نے ایڈی سی آفیس نادرہ ہال میں دھر نہ دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جار رکھیں گے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے زیادہ سی بات ہے اس مہنگائی کے دور میں گزارہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو بس ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری کمہ سکم سیلڈی کا بھی کچھ کریں تین ماہ سے سیلڈی بھی نہیں ملی اور مزید ایکسٹینشن کا جوانہ وہ کریں ٹریڈرز یونین کالیج روڈ ٹاؤنشپ کے ذریعہ تمام بجلی گیس اور کمہ توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مساہرہ صدر چودری محمد علی گجر جرنل سیکرٹی مونی رحمد میاں عمران نے کہا مہنگائی نے عوام کو دو وقت کی روٹی سے محروم کر دیا مہنگائی پر قابو نہ پایا گیا تو لوگ خود سوزی پر مجبور ہو جائیں گے پنجاب سے گندم بیرون ملک بجوانے کا کیس نیب لاہور نے سابق وزیرالہ عثمان بزدار کے خلاف تحقیقات کا ایک اور محاذ کھل دیا اپنے گندم بیرون ملک بجوانے کے حوالے سے سابق وزیرالہ پنجاب کے دور کی کابینہ اجلاس کی تفصیلات طلب کر لیں ذرائع کے مطابق مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں گندم بیرون ملک بجوانے سے صوبے میں آٹے کا بہران پیدا ہوا تھا عثمان بزدار نے کابینہ کے اجلاس میں گندم بیرون ملک بجوانے کے معاملے میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تھا بیرون ملک گندم بجوانے کا ایجنڈا مسترد ہونے کے باوجود اجلاس میں دوبارہ طلب کیا گیا تھا سابق خاتون اول کی دوست فرحد شہزادی کے خلاف انکوائری میں بڑی پیش رفت فرحد شہزادی اور شوہر احسن جمیل گجر کے خلاف تحقیقات میں نے آمود نیب نے فراغوگی اور احسن جمیل گجر کو آٹھ جون کو طلب کر لیا نیب لاہور نے تحقیقات میں فرحد شہزادی اور احسن جمیل گجر کے نام ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹس ہونے کے انکشاف پر تلبی کا فیصلہ کیا نیب زرائق کے مطابق تحقیقات کے دوران چار فورن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آئے ہیں بینک اکاؤنٹس میں بزدار دور حکومت میں مجموعی طور پر ساڑھے چار عرب کی مبینہ ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے دونوں مجموعی طور پر ڈیڑھ عرب مالیت کی جائدادیں بھی پائے گئی ہیں جبکہ سال 2021 میں ملزمہ فرحد شہزادی نے ایف بی آر کو 97 کروڑ کے اساساجات ظاہر کیے تھے فرحد شہزادی اور شوہر کے ملکے دس کمپنیوں کا بھی پتہ لگا چکا ہے جبکہ جو مبینہ طور پر مالی لیندین کے لئے استعمال ہوتی نہیں تحقیقات میں نیب تفتیشی ٹیم نے فرحد شہزادی کے لئے کام کرنے والے کیش بوائی کا سراغ بھی لگا دیا ہے کیش بوائی نے مجموعی طور پر 860 ملین کے کیش ٹرانزیکشن کا اطراف کیا ہے فرحد شہزادی نے ایونسٹی اس ٹیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچاس کروڑ وائٹ کروائے نیب تحقیقات میں احسن جمیل گوٹر اور فرحد شہزادی کے نام 19 گاڑیاں بھی پائی گئی جبکہ نیب لاہور نے بوزارد دور حکومت میں ہونے والی تمام غیر ضروری ٹرانسفر پوسٹنگ اور ٹھیکوں کی تفصیلات بھی اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن کے متعلق جواب نہ دینے پر مونیس الہی کے خلاف کاروائی ایف آئی اے منی لانڈرنگ سرکل نے سابق پر ذریعالہ کے بیٹے مونیس الہی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جبکہ مونیس الہی کی اساسوں میں اضافوں کے بعد فائننشل مونیٹرنگ یونٹ کی درخواست پر ایف آئی اے کے جانب سے انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے ایف آئی اے کو مونیس الہی کے بینک اکاؤنٹس میں 121.65 ملین روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشنز کا علم ہوا ایف آئی اے نے مونیس الہی کو بارہا طلب کیا لیکن وہ بیرون ملک فرار ہو گئے ایف آئی اے نے تین کال اپ نوٹس پر جواب نہ دینے پر مقدمہ درج کر لیا ہے مونیس الہی کی کیش ریڈر اور فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا رہا مونیس الہی سرکاری محکم میں کرپشن کرتے رہے ایف آئی اے کے مطابق مونیس الہی اپنے دور اقتدار میں رشوت وصولی میں بھی ملویس پائے گئے مونیس الہی ایک بار بھی بینک اکاؤنٹس میں رکوم کی منتقلی کی وضاحت کے لیے پیش نہ ہوئے جبکہ ایف آئی نے درج مقدمے میں زہرہ الہی اور آمیر سحیل کو بھی ملزم قرار دے دیا ہے احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسکری ٹاور حملہ کیس میں تفتیش کے لیے پولیس کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی طلبی کی درخواست انصداد دیشتگردی عدالت نے جوڈیشل ریمان پر جیل میں موجود رہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد کو دس جون کو طلب کر لیا کرپشن کیس میں مجیس ٹریٹ کا پرویز الہی کا جسمانی ریمان نہ دینے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا انٹی کرپشن کی صدا پر محکمہ پروسیکیوشن نے مجیس ٹریٹ کے فیصلے کے خلاف نگرانی کی درخواست دائر کر دی درخواست میں پرویز الہی کو فریق بنایا گیا ہے بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت اور مقدمات کی تفصیل کے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے مقدمات کے متعلق کل ریپورٹ ترپ کر دی جبکہ بشرا بی بی کی گرفتاری روکنے کی صدا مسترد کر دی جنہ ہاؤس حملہ اور جلاو گھیراو کا کیس ان صدا دے دشتگردی عدالت کی ایڈمین ججہ برگل خان نے سمات کی عدالت نے چھ ملزمان کو شناک پیٹ کے لیے سات عوضہ چوڈیشن ریمان پر جیل بھیجوا دیا ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے متعلق درخواست پر سمات وفاق اور پنجاب حکومت نے ریپورٹ پیش کر دی عدالت نے حکومتی وقلہ کے ریپورٹ پر اظہار اتمران کرتے ہوئے درخواست نے مٹا دی سولہ لاکھ پچاس ہزار کا انویٹر خراب لگانے اور وارانٹی کے باوجود ٹھیک کر کے نہ دینے پر ہٹ جانے کا دعویٰ دائر ساری فضالت نے دعوت انٹرپائسز کے مالی کو نوٹس جاری کر دیا عاصف علی زرداری سے سن کے متعدد سیاسی راہنماؤں کی ملاقات سابق صدر سے ملاقات کے بعد سن کے سیاسی راہنماؤں پیپلز پارٹی میں شامل ڈاکٹر سکندر شورو سردار کامبو خان اور رحمانی کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان جبکہ عارف خان برحمانی محمد صادق شورو بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اس موقع پر نیر بخاری اور جام خان شورو سمیت دیگر کارکنان بھی موجود تھے عاصف علی زرداری نے پارٹی میں شامل ہونے والے سیاسی راہنماؤں کا اصدقبال کیا تحریک انصاف کی وٹوں کے گرنے کا سلسلہ جاری ہے تحریک انصاف لاہور کے متعدد راہنماؤں مصرم لی قنون میں شامل سیفل ملوک ہوکر نے تحریک انصاف سے مسلم لی قنون میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو خوش آمدید کہا صدر مسلم لی قنون لاہور کا کہنا ہے کہ لاہور مسلم لی قنون کا قلعہ ہے مصطفیٰ چون میں تحریک انصاف لاہور کے راہنماؤں لالا گجر صدیق قادری رانا مقبول حاجی صیف ملک عامر نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا حرون خان تارک برت امین بلوچ ملک زلفکار نے بھی ساتھیوں سمیت مسلم لی قنون میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر صدر مسلم لی قنون لاہور سیفل ملوک ہوکر کا کہنا تھا تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا نو مئی کے واقعے کے بعد ثابت ہو چکا کہ یہ تحریک انصاف ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہی تھی آئی جی پنجاب نے بہترین کارکردگی پر ڈی جی خان ریجن کے افسران اور اہلکاروں کو کیش انعامات سے نوازا جبکہ ایک سو چالیس افسران اور اہلکاروں کو مصموعی طور پر بارہ لاکھ سے زائد کیش انعامات اور تاریفی اصنات سے نوازا کیا آئی جی پنجاب سے انعامات حاصل کرنے والوں میں انسپیکٹر سے کانسٹریبر جنگ تک کے ملازمین شامل ہیں آئی جی پنجاب نے افسران اور اہلکاروں کو پہلے سے زیادہ محنت سے فرائز کی آدائیگی کی ہدایت کی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس پورٹس میں عظم و حوصلے سے بھرپور نیا خون شامل کرنے کے لیے بھرتی کامل شروع کر دیا گیا ہے لیسکو کی جانب سے سارفین کے مسائل اور شکایات سننے کے لیے گلچنے دعوی میں کھلی چہری کا انعقاد جنرمن بوڈ آف لیسکو حافظ میاں نمان نے کہا کہ بروقت میٹیریل فراہم نہ کرنے والی دو کمپنیوں کو شوکاز نوٹیس جاری کر دیئے گئے ہیں گلچن راوی میں ہونے والی کھلی کے چہری میں لیسکو چیف شاہد حیدر، چیف انجینئر راجہ محمود، سرور مغر، ایکسین گلچن راوی ڈوین چودری محسن علی، سابق ارکان اسمبلی محر استحاق احمد، رانہ مشہود احمد خان، میاں مربوب ایم ایس میں سائلین کی بڑی تعداد شریک ہوئی کھلی کے چہری میں خراب میٹرز اور زائد بل بجوانے کی شکایات درچ کروائے گئیں جبکہ ملازمین پر رشوط طلب کرنے کے الزامات بھی آئیت کیے گئے ہیں چیئر میر بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو نے رشوستانی کے الزامات پر تحقیقات کرنے کا حکم دیا چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا کہ لیسکو میں میٹیریل کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ مسائل کا حل نکالا جا سکے انہوں نے کہا کہ دوزار اٹھارہ سے قبل ملک ترقی گراہ پر گامزن تھا تاہم پاکستان تحریکی انصاف کے اقتدار نے ملک کو معاشی بہران میں دکیل دیا ہے کیمرامین رانہ عظیم کے ساتھ شاہد سپراس سٹی فورڈ لاہور میں پنک گیمز کا آغاز کل سے ہوگا مشیر اکھیل وزیر علیہ وحاب ریاض کہتے ہیں پنک گیمز کو خواتین کے عالم دن سے منصوب کریں گے پنک گیمز کے چار اوزہ مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے مقابلے سات جون سے دس جون تک نشتر سپورٹس کامپلیکس میں جاری رہیں گے اس حوالے سے افتتاحی تقریب بھی ہوئی ڈی سی لاہور رافیا حیدر وزیر علیہ کے مشیر برائے کھیل وحاب ریاض نے خصوصی شرکت کی ڈی سی نے کہا بچیوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں وہ اپنی صلاحیوتوں کا کھل کر اظہار کریں گی ساتھ کھیلوں میں لڑکیاں مدد مقابل ہوں گی وحاب ریاض کا کہنا ہے کہ کھیلوں کو نظر انداز کیا گیا خواتین کو سپورٹس میں بھی آگے لانا ہوگا چار روزہ پنگ گیمز میں آرچری، ہوکی، کرکٹ، ٹیبل ٹینس، باسکٹ بول، اتھلیٹس اور بیٹ منٹن کے مقابلے ہوں گے مجموعی طور پر اٹھالیس لاکھ روپے کے نگ انعامات تقسیم کیا جائیں گے کیمروین حالد محمود کے ساتھ مائدہ وحید سیڈی فورٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے فیل بر کتنا ہے مزید باقابر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائل سیڈیپورٹی ٹو ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے ہیں یہ سیڈیپورٹی ٹو